اہل بیت سے پیار کرو بلائے گا پکارے گا ایکو ذرا کم کر دیں پکارے گا اور پکار کے کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لئے آپس میں محبت کرتے تھے پر یہ ہم نے خود تین کرنا ہے کہ ہماری محبتیں کسی لالج کی وجہ سے ایک دوسرے سے کسی کام نکلوانے کی وجہ سے ہیں یا رضا الہی کے لئے وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے رب فرمائے گا آج میرے عرش کے علاوہ سایہ کوئی نہیں لیکن جو میری رضا کے لئے پیار کرتے تھے انہیں میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا قرآن مجید میں رب فرماتا ہے واللزین آمنو اشد حب للہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں محول کا محبت والا ہونا میرا اور آپ کا جو معاول ہے نا یہ نراز لوگوں کا معاول ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے نراز ہے اور نراز لوگوں کے درمیان رہ رہ کے جو خوش تھے وہ بھی نراز نراز ہی رہنے لگ گئے ہیں جس سے پوچھ لیں وہ کسی سے نراز ہے نتیجہ کیا نکلا ہے گھٹن ہے طبیعتوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں پر ساتھ نہیں ہوتے لوگ ایک دوسرے کے رشتے دار ہوتے ہیں پر رشتہ نہیں ہوتا زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا اپنے مزاجوں میں طبیعتوں میں جب محبت اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے مختلف قسم کے بہانے بنا لیئے ہیں کہتے ہیں جی دوکھی بڑے ہیں جناب محبت کیسے کریں دکھوں نے طبیعت تلخ کر دیئے تو میں ایسے اتراز کے جواب میں عرض کروں گا دنیا میں اتنے دوکھ تو کسی نے نہیں نہ دیکھے جتنے مدینے والے معبوب نے دیکھے ہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ سارے نبی ستائے گئے پر جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی بھی نہیں ستایا گیا آپ صیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں نہ تو مکہ مکرمہ کے جو تیرہ سال ہیں وہ کس طرح کفار نے تکلیف پہنچائی اور حضور مدینہ طیبہ آگئے تو کبھی بدر کی لڑائی کبھی اہد کی لڑائی کبھی خندق کی لڑائی کبھی کافروں کی سادشیں کبھی منافقین کی سادشیں کبھی کوئی دکھ کبھی کوئی دکھ یہ دکھ رہتے ہیں بھائی حضور کے ساتھ سب سے زیادہ دکھ رہے پر حضرت حارس ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا اتنا مدینہ والے معبوب مسکرائے کرتے تھے ان دکھوں کے بیچ پیار کرنا ان دکھوں کے بیچ محبت کرنا یعنی جنگوں کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھی اور ساتھ حضور یہ بھی فرماتے کہ بلال کیا عمل کرتے ہو میں نے جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے یہ پیار کی باتیں ساتھ ہوتی رہتی حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے تو جنت میں تیرا گھر بھی دیکھا ہے دروازے پہ ہور بیٹھی بھی دیکھی ہے محبت کی بولی چھوڑ جانا محبت کی بات چھوڑ جانا ہماری زندگی میں زیادہ دکھ نہیں ہوتے ایک دو ہی ہوتا ہے لیکن دکھ کا غلبہ ہو جاتا ہے جو اٹھانوے نینانوے سوک ہوتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں تین سو ساٹھ ہڈیاں بتاتے ہیں لوگ ڈاکٹر انسانی جسم میں کسی کا ایک گھٹنا درد کرتا ہے اسے پوچھے طبیعت کیسی ہے تو وہ تین سو ان سٹھ جو ٹھیک ہے ان کا نام ہی نہیں لیتا وہ کہتا ہے میرا گھٹنا بڑی تکلیف میں باقی ساری ٹھیک ہے نا ان کا بھی تو نام لے نا جناب کوئی پریشانی تو نہیں تو کہتے ہیں دی اللہ کا فضل ہے بچے بھی ہیں گھر بھی ہے رزق بھی ہے سارا کچھ ہے بس نا دکھ بڑھا ہے کس بات کا میرا ایک بچہ جو ہے نا ایک اس کا کاروبار نہیں ٹھیک چلتا باقی پانچ کا ٹھیک چلتا ہے نا تو اس کی خوشی بھی تو کرو نا اس سخ کا بھی تو نام لو نا قرآن مجید نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نیمتوں میں اضافہ کر دوں گا لیکن ایک آدھ دکھ ہم زندگی پہ تاری کر کے اپنے مزاج پہ تاری کر کے محبت سے رخصت ہو جائیں گے پیار کرنا چھوڑ دیں گے بہت سارے لوگ بچارے انتدار کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی محبت کرے گا لیکن وہ جو جاج صاحب ہوتے ہیں وہ گھارہ کے بھی جاج صاحب ہی بن جاتے ہیں ٹیچر گھارہ کے بھی استاد ہی لگ جاتا ہے علامہ صاحب پیر صاحب کا دل کرتا ہے میں گھارہ ہوں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں وہ خدا کے بندے تو علامہ صاحب ہے تو جاج صاحب ہے تو پیر صاحب ہے پر گھر سے باہر ہے گھر کے اندر تو کسی کا بیٹا ہے تیری ماں نے تجھ سے وہ ساری سادی باتیں کرنی ہیں جو ماں کرتی ہیں تیری ماں نے تجھ سے کہنا ہے اوے ٹیمنل کارایا کر پتر الادنی ٹھیک یہ کہنے دے تُو اممہ کو جب تُو جائے گا وہ دو چار دس سوال کرے گی تیرے اوپر یہ کرنے دے تُو بیٹا ہے اس کا مزا لے تیرا والد انتظار کر رہا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کا دل کرتا ہے وہ تیرے ساتھ کرے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تیرے بچے وہ تیرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ان کو صرف والد کے پیسوں کی ضرورت نہیں والد کے وقت کی بھی ضرورت ہے آپ گھر آکے کہتے ہیں لے جا بچوں کو میں مسروف بڑھا ہوں کائنات میں سب سے مسروف زندگی رسولِ قریب نے گزاری ہے لیکن میرے محبوب کا یہ حال ہے کہ اتنے مسروف ہیں پوری دنیا میں دین پھیلانا ہے وہ تبلیغ بھی چلتی رہی اور محبوب کے مقدس نواسِ حضور کے کندوں پہ کھیلتے بھی رہے اپنی زندگی کو پیار والا بنائیں اپنے لہجوں کو پیار والا بنائیں اچھا جی ایک تیسری بات بھی لوگ اکثر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ زیادتی بڑی کرتے ہیں پیار کیسے کروں مجھے لوگوں نے سخت کر دیا ہم غریبوں کو دیکھ کے غریب تو نہیں ہوتے نیکوں کو دیکھ کے اللہ ماشاءاللہ نیک بھی نہیں ہوتے کم ہوتے ہیں لیکن تلخ بندے کو دیکھ کے وڑا وڑ تلخ ہو جاتے ہیں یہ ہمارا اپنا اثر قبول کرنے کا بھی اپنا سٹائل ہے غریب کو دیکھ کے غریب تنگ دست کو دیکھ کے تنگ دست مجبور کو دیکھ کر مجبور نہیں ہوتے لیکن اپنی مرضی کا اثر قبول کرتے ہیں نا کسی تلخ بندے کو دیکھ کے تلخ وڑا وڑ ہو جاتے ہیں زندگی تلخ نہ بنائیں پیار والی بنائیں تلخ بندے بھی ملی جاتے ہیں نراز بندے بھی لو ایک بات سنیں حضرت خاجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آگیا اس نے شکایتیں شروع کر دیں حضور رشتہ دار بھی ساری تنگ کرتے ہیں دوست بھی سارے بے وفا ہیں اور فلان جگہ بھی اللہ حد خراب ہیں فلان جگہ بھی اس نے نا بغیر بولے بات کریں جی آپ پیچھے بولے نہیں آپ کی بڑی مربانی بولنی کہ تو اس وقت ڈیوٹی ہماری ہے تو جس کی ہے اسے کرنے دیں آپ تھوڑی توجہ کریں انشاءاللہ آپ جو آئے گا اسے جگہ مل جائے گی آپ چھوڑ دیں سارے کام آپ بات سنیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزا آتا فرمائے آپ بڑی محبت سے آئے جگہ کم پڑ گئے اللہ تعالیٰ اس دینی ذوق شوق کو سلامت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ ایمان میں اور برکتیں آتا فرمائے آپ حضرات توجہ کریں گے میری بات پر تلخ لوگ بھی مل جاتے ہیں زندگی میں خاجہ نظام الدین صاحب کے پاس آ کے آپ کے مرید نعرض کی حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں بڑا ہی پریشان ہوں میں کوئی نسخہ بتائیں دل بڑا پریشان ہے تو حضرتِ مابوبِ الٰہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے انشاءاللہ پریشانی سے شفاہ ہو جائے گی اس نے کہا کون سا فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دے وہ بھی چپ کر گیا تھا جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ بندہ نراض رشتہ داروں سے محبت کرے جو دوست تنگ کریں ان سے محبت کرے کام ہی بڑا مشکل ہے کہا پیار کرنا شروع کر دے اس نے بھی وہی بات کی جو ہمارے ذہنوں میں ابرتی ہے جناب وہ سخت ہی بنے بڑی کوشش کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ بھی ظلم یہ بھی زیادتی یہ بھی جفا یہ بھی تکلیب وہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں حضور میں محبت کرتا ہوں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو خاجہ نظام الدین سب مسکرا پڑے فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے علاج کے لیے ہاں اگر فرق نہ پڑا تو چند خوراکیں بڑھا دینا محبت تھوڑی سی نسخہ ایک ہی ہے اس بیماری سے شفا کا نسخہ در جال در دیکھو نا ایک بندہ آپ کے ساتھ بڑا تلخ ہے آپ بھی تلخ ہو جائیں تو نیری اس کو تکلیب نہیں ہوگی ہمیں بھی ہوگی جب ہنڈیاں اُبلتی ہیں نا تو اس کے اپنے کندے بھی تو جلتے ہیں نا تلخ ہونے سے کوئی سامنے والا تلخی دکھائے تو محبت چھوڑ دینے سے انسان کا اپنا لہجہ بگڑتا ہے سامنے والے کا کچھ بھی نہیں جاتا اگر ہم لوگوں کی تلخیوں کے باوجود محبت والے رہیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک بندہ سامنے محبت والا ہوگا نا تو سامنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یارہ دو بھی یہ ہے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں جواب دے کہ بندہ کسی کو لا جواب نہیں کر سکتا چوپر ہے کہ لا جواب بھی کر سکتا ہے کسی نے آپ کے خلاف ایک بات کی آپ کو تین کرنی پڑیں گی آپ تین کریں گے پھر وہ چھے کر دے گا پھر آپ کو بارہ کرنی پڑیں گی تو یہ تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوگا ایک کی آپ چوب کر جائیں اس نے دوسری کی آپ چوب کر جائیں اس نے تیسری کی پانچ چھے کے بعد پتا وہ کیا کہے گا کہے گا تو میں انہوں پاگل سمجھنے میں بولی جانا تو جواب ہی نہیں دیندہ اس کا مطلب ہے چوپر ہے کہ تو بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے اتنا لاج جتن جتن تہار کوئی کھیڑے یہ تو سارے کرتے ہیں کام میں نے جیتنا ہے میں نے جیتنا ہے تو فائدہ کیا ہوا کوئی ہے نوکھا کام بھی تو کرنا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا جتن دا ملکوڑی پہندہ ہارن دا ملہیرہ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا کاتھ دونچہ کرنا ہے میں نے آر جانا ہے زندگی پیار والی بنائے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے حضرت انس بن مالک کہتے میں ساتھ تھا سعی بخاری میں حدیث ہے حضور نے سرخ دھاری دار چادر اپنے مقدس کندے پہ رکھی ہوئی تھے پیچھے سے ایک شخص نے میرے نبی پاک کی مقدس چدر کو پکڑ کے کھینچا یہاں نہ مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا حضور نے یوں پلٹ کر اس بندے کی طرف دیکھا تو پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں کچھ مانگنے آیا تھا لو یہ صحیح بخاری ہے یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے یہاں تو کوئی دروازہ زور سے کھٹ کھٹا دے اسے خیرات نہیں ملتی دھکے ملتے ہیں کہتا ہے تو کرزلے نے آیا ہے دروازہ توڑنا ہے یہاں تو سگے باپ کی سختی برداشت نہیں والدہ نے اگر کوئی بات دبا کے کر دی تو کہتا ہے میں پبندیاں قبول نہیں کرتا اس نے چدر پکڑ کے کھینچی مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا اور کہتا کیا ہے کہتا ہے غریب ہوں کچھ مانگنے آیا ہوں حضرت یانس بن مالی کہتے ہیں لوگوں میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اس نے کہا میں مانگنے آیا ہوں تو میرے کریم رسول نے مسکرانا شروع کر دیا یہ کمال ہے یہ کر کے دیکھو اپنا لہجہ نہیں بدلنا سامنے والا کوئی بھی ہو یہ کوئی بات تو نہ نوہی کہ سامنے بندہ تلخ تھا تو لہذا میں بھی تلخ ہو گیا نیکی نیکی ہوتی ہے تجارت نہیں ہوتی اور نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے دو طرفہ نہیں ہوتی دو طرفہ تو تجارت ہوتی ہے تو کر پھر میں بھی کروں گا یہ تو تجارت ہو گئی موسیقی